بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امبرز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان سی کنڈنس ملکی ریسپی اس کے لئے میں نے سب سے پہلے ایک پین میں دو کپ دودھ لے لیا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک کپ چینی اب ہم ان دونوں چیزوں کو میڈیوم فلیم پر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور گاہے بگاہے میں اس میں چمچ ہلاتی رہوں گی میں نے کم از کم اس کو تیس سے پینتیس منٹ تک پکانا ہے اور آپ کو جتنی اس کی کنسسٹنسی چاہیے جتنا آپ کو گاڑا کرنا ہے کنڈنس ملک کو اس حد تک اس کو پکا لیجے گا میں ساتھ ہی اس میں شامل کر رہی ہوں دو چھٹکی بیکنگ پاورڈر آپ نے بیکنگ پاورڈر ہی لینا ہے اس سے یہ بہت دیر تک محفوظ رہا سکتا ہے کم از کم آپ دو ہفتے تک اس کو کسی بھی ایٹ ایٹ جار میں محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں فریج میں تو اب میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے پکا رہی ہوں پکاتے پکاتے آئیسا آئیسا یہ گاڑا ہوتا جائے گا اور اس کا کلر بھی اور وائٹ سا ہوتا جائے گا کریم کلر ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی حد تک اس کی کوانٹیٹی بھی کم ہو گئی ہے اور یہ گاڑا بھی ہو گیا ہے ابھی یہ تھوڑا سا پتلا ہے اس لیے میں اس کو تھوڑا اور پکاؤں گی اور ساتھ ساتھ ہم چک کر کے دیکھتے رہیں گے یہ دیکھیں اب یہ ہو چکا ہے اب جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ اور بھی ٹھیک ہو جائے گا اب میں اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر کے پلیٹ میں ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ نونسٹک پین تھا اس لیے الحمدللہ یہ بلکل نیچے بھی نہیں لگا اور بہت ہی اچھا آپ دیکھیں بلکل بازار کے جیسا کنڈنس مل تیار ہو چکا ہے آپ اس کو تھوڑا سا اور ٹھنڈا کریں گے تو یہ اور ٹھیک ہو جائے گا اور اب آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ چمچ کے ساتھ کہ یہ مطلب کتنا اچھا بن گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ٹھیکس فر ویڈیو اللہ حافظ